السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیضرزہ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نمازِ گوثیہ یعنی صلات الاسرار کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہم آپ کو بتائیں گے اس کی فضلتوں کے بارے میں اس نماز کو نمازِ گوثیہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز حضرت گوثِ آزم سے روایت کی گئی ہے دوستو آپ کی کیسی ہی حاضرت ہو اس نماز کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر آپ کی ہر حاضرت قبول ہوگی ہر حاضرت پوری ہوگی شرط یہ ہے کہ آپ کی حاضرت جائج ہونی چاہیے تو آئیے جانتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ دوستو یہ نماز آپ کو مغرب کی فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد دو رقعت نفل ادا کرنی ہے جو بھی آپ کی جائج حاضرت ہے اس حاضرت کو دل میں رکھ کر اس نماز کو پڑھنا ہے نماز کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقعت نفل صلاة الاسرار کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر پھر عام نماز کی طرحی سنا پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں اور ہر رقعت میں ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد میں گیارہ بار سور اخلاص پڑھیں سلام فعل لینے کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علی العظیم و بحمدہ استغفراللہ یہ دعا ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ کر پڑھیں یہ دعا پڑھ کر گیارہ مرتبہ کوئی سی بھی دورد پاک پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو اس کے بعد میں گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں یا رسول اللہ یا ربی اللہ اگزنی و امددنی فی قزائی حازتی یا قزائی الحازتی پھر بغداد یعنی کی عراق کی طرف رکھ کر کے گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر یہ دعا مانگے یا غصو سکلینی و یقریمت طرفینی اگزنی و امددنی فی قزائی حازتی یا قزائی الحازتی اس کے بعد ایک بار دورد پاک پڑھیں اور اپنی حازت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور آخر میں ایک مرتبہ دورد پاک پھر سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حازت ہر دعا قبول ہوگی آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ بن جائے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک جرور کر دے اور اپنے قریبی لوگوں میں اسے پہنچا کر سواب کے حق دار بنیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا